اس دنیا میں انسان کا سامنا دو ایسی حقیقتوں سے پڑتا ہے جن کو تسلیم کرنا اس کی مجبوری ہوتی ہے ایک اس کا دنیا میں آنا جس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی اور دوسرا اس کا دنیا سے جانا یعنی موت اسلام کے مطابق موت انسان کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ضرور ہے مگر موت کے بعد کے مراحل کو بھی قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کی روح سے انسان کے اپنی زندگی میں کیے گئے عامال کا حساب اس کو مرنے کے بعد دینا پڑے گا اور اس حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن کو معین کیا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے عذاب کے لیے قیامت کے دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا اور جن کی سزا کا آغاز اس شخص کے مرنے کے فوراں بعد قبر میں اترتے ہی شروع ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بالخصوص تین ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے وعید فرمائی تاقید کی کہ ان تین گناہوں سے بچو کیونکہ ان گناہوں کی وجہ سے قبر میں سخت عذاب ہوتا ہے مگر پیشتر اس کے کہ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کیا جائے آپ کو ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پرس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روز مرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں دوستو اہل ایمان میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ ارتقاب گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر مختلف قسم کی تقلیفیں اور عذاب آتے رہے جس کی وجہ دراصل اللہ کا غزب اس کی نافرمانی اور بدترین گناہوں کا ارتقاب تھا ان مختلف گناہوں کا بدترین نتیجہ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن میدان حشر میں ایسے لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کلام اور نظر رحمت کے مستحق ہوں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کی نجاست سے پاک کریں گے بلکہ ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا چنانچہ تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں انہیں سمجھیں اور ایسے گناہوں کے ارتقاب سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے جیسا کہ اشاد باری طالع ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان ہے اور پتھر جس پر سخت اور مضبوط دل فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ایمان پر لازم ہے کہ ان گناہوں کی تفصیل کو غور سے دیکھیں اور سنیں کہ جن کا ارتقاب کرنے والے کو اللہ اور اس کے رسول نے وعید سنائی ہے سب سے پہلا گناہ کہ جس کے ارتقاب پر اللہ تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا کرے گا وہ ہے نماز کا چھوڑنا ایک مسلمان پر پانچ وقت نماز فرض ہے اور اس کے چھوڑنے پر سخت ترین سزا کے بارے میں حدیث نبوی ہے جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے پندرہ سزائے دے گا ان میں سے چھ دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی قبر میں تین سزائیں یہ ہوں گی کہ اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اس کے بعد اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے عذاب قبر کے بارے میں بتایا کہ جو شخص نماز چھوڑے گا اس کی قبر پر ایک ازدہہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجاو الاکرا یعنی گنجا سامپ ہے اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین و ناظرین اس حدیث کے سننے کے بعد کبھی بھی نماز چھوڑنے کی غلطی نہیں دہرائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم کی ضرور پابندی کریں گے خواتین حضرات اس کے بعد دوسرے گناہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے ارتکاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت عذاب قبر کی وعید سنائی کسی کے بارے میں جھوٹی تحمت لگانا اور پیشاب کرتے ہوئے اس کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانا اور طہارت کا احتمام نہ کرنا ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا کا سلسلہ آغاز قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا طہارت کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی تر ٹہنی لی اور اسے درمیان میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو حصوں کو دونوں قبروں پر گاڑ دیا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمائین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خوشک نہ ہو جائیں اس وقت تک اللہ تعالی ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا اب دوستو ذرا اپنے روز و شب کے معمول پر نگاہ دڑائیے کیا ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں ہیں جو محض فن کی خاطر محض تفریح طبع کے لیے چغل خوری کا احتمام کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے پر بہتان اور تحمت لگاتے ہیں اسی طرح بدقسمتی اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ چونکہ عبادات میں ایکٹیبلی پارٹسپیٹ نہیں کرتے چنانچہ انہیں تحارت کی حاجت بھی نہیں ہوتی وہ تحارت کا احتمام بھی نہیں کرتے اور جا بجا ایسے مناظر دکھائی دیتے ہیں کہ رفع حاجت کے لیے مقصود جگہوں کی بجائے ادھر ادھر جگہ جگہ کھڑے ہو کر لوگ پیشاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور چھینٹیں ان کے کپڑوں پر گرتے ہیں ان دونوں اقسام کے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی چنانچہ آپ پر اب یہ لازم ہے کہ یہ گناہ جو بظاہر تو چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن ان پر سخت عذاب قبر ہے ان سے بچیے پاکیزگی اور تحارت کا احتمام کیجئے اور جہاں تک ممکن ہو سکے چگل خوری اور جھوٹ جیسی برائیوں سے دور رہیے اسی طرح خواتین و حضرات اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور زنا کرنا بھی ایسے گناہ ہیں قبر میں دی جائے گی اور دوسری سزا قیامت کے دن دی جائے گی قرآن کریم کی سورہ فرکان میں ارشاد باری تعالی ہے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسی اللہ تعالی نے قتل کرنا حرام قرار دیا اسے وہ حق کے سوا قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبا لائے گا اسے قیامت کے دن دوہرہ عذاب دیا جائے گا وہ زلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں ایمان لائیں اور نیک و سالح عامال کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے صاف اور واضح انداز میں ان دو گناہوں کی وجہ سے دوہری سزائیں دینے کا اعلان کیا ہے مگر اس آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک بشارت بھی دی ہے کہ اگر مومنین میں سے کوئی توبہ کرتا ہے نیک اور سالح عامال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نامہ عامال میں سے یہ گناہ مٹا دے گا اور اسے نیکیوں سے بدل دے گا اور اسے عجر عظیم اتا فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے خواتین حضرات اسی موضوع کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث بھی آپ تک پہنچاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کر ڈالنے والے گناہوں سے بچو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ گناہ کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گناہ گنوائے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا کسی جان کو نہ حق قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنا اور بھولی بالی پاک نامن عورتوں پر تحمت لگانا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی ذات یا صفات میں اور اس کی عبادت و بندگی میں کسی دوسرے کو کم و بیش یا شریک ٹھہرانا شرک توحید کی زد اور سب سے بڑا گناہ اور کفر کے مترادف ہے دوستو یہ جتنے میں گناہ اس حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں یہ سب کبیرہ ہیں تاہم ان میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کے برعکس دوسرے کبیرہ گناہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا بسورت دیگر اس کے مرتقب کو بھی جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی لیکن اس سزا کے بعد اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا بشرت یہ کہ وہ مومن ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ و معمون رکھے اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا اور اگر ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بن جائیے